مطال خرطوم یعنی یہ ائرپورٹ کا ایڈریس ہے یہ خرطوم کا ائرپورٹ ہے یہ خرطوم کا ائرپورٹ ہے یہ خرطوم کا ائرپورٹ ہے یہ قویت کا جہاز ہے یوسف تاخل ہو رہا ہے سلاة الوسود سلاة الکبتہ آریول ہار یوسف ارائیول ہار میں داخل ہو رہا ہے سلاة الکبتہ کیا ہے سالہ کہتے ہیں ہار کو سالت الوصول ارائیول ہار یوسف یوسف ہار یوسف ہمامی مختبتہ جواز یوسف پاسپورٹ آفیس کے سامنے کھڑا ہے پاسپورٹ آفیس کے سامنے کھڑا ہے یوسف امامی مختب الجوازات یوسف پاسپورٹ آفیس کے سامنے کھڑا ہے مختب الجوازات یوسف پاسپورٹ آفیس کے سامنے کھڑا ہے ایساپ پاسپورٹ آفیس کے سامنے کھڑا ہے موظف فاتھ الوز دور پاسپورٹ آفیس سے پاسپورٹ آفیس سے بیتاقت الوسول ہی من پسکر کے آپ محبانی کر کے کارڈ دے دیں بتاقت الوسود آلائیول کارڈ آلائیول کارڈ دے دے آم مہربانی کر کے مجھے آلائیول کارڈ دے دے یوسف آج ہی ہیا یہ لے وہ موظفہ جوازات پاسپورٹ آفیسر جوازالسفر میرے فضلی کا آپ کا سفر مہربانی کر کے آپ کا جوازالسفر پاسپورٹ پلیس جوازالسفر منفضلی بیائی مربانی پاسپورٹ دے دیں سر پاسپورٹ کا کیا عربی ہوگی جوازالسفر جوازالسفر سفر کا پاسپورٹ مہربانی کر کے سفر کا پاسپورٹ دے دیں یوسف آج ہوا یہ لے وہ موظفہ جوازالسفر پاسپورٹ آفیسر ماں سفر زیارہ آپ کے جانے کا مقصد کیا ہے یوسف ات طرف دو بھی مہربی لغت العربیہ یعنی ربک لینگویج کے انسٹیوٹ میں پڑھنے کے لئے میں جا رہا ہوں آیا ہوں جا رہا نہیں ہوں آیا ہوں آیا ہوں موظفہ جوازالسفر آفیسر ماں انوانی فی خدام آپ کے خدام جانے کا مقصد انوان ایڈریس کو کہتے ہیں موظفہ جوازالسفر موظفل جوازالسفر چلیں ٹھیک ہے جی پچھے رہے ہیں رتابہ زویہ آپ دنوں نے یہ پڑھ رہے ہیں یا آگے چلیں چلیں ٹھیک ہے جی آگے کلمات الجدیدہ نئے الفاظ ہیں پہلی دو رہنے رتابہ پڑھیں چلیں ٹھیک ہے جی آگے پڑھ لیں مطور ائرپورٹ خورتوم شہر کا نام ہے سودان کا دارل حکومت سودان سالہ کا مطلب ہے ہال ہی اے ڈی بل اے ہال ہال ہاں سالہ ہال ہال ہسیل آرائیول الجوازات پاسپورٹ موگز موگز آپ کی مہربانی آپ کی مہربانی سی بیتاکہ در بیتاکہ در بیتاکہ در بیتاکہ در بیتاکہ در بیتاکہ در بھی چلیں ٹھیک ہے۔ پاسپورٹ ہم ہے ہے ہیں زیارہ ویزٹ ویزٹ ادراسہ تعلیم کو کہتے ہیں تعلیم ادراسہ تعلیم مہد انسٹیٹوٹ لغت عربیہ ارسی شکر شکریہ رتابہ آپ کو آزاری ہے چلیں تضریب الاول ہے پہلی مشکہ یہ فضول سوال ہے اس کو چھوڑ دیں بس اس میں ہی کرنا ہے کہ جو ای جیسے جملے ان کی نیچ لائن لگا دینی ہے اگلے تضریب الثانی اکمن بالکلیمات المناسبہ مناسب لاغذ لگا کے انخال جگہوں کو پڑھ کرنے تین تین آپشن دیئے میں تو جنرل صاحبہ پہلے دو کا آپ بتائیں آگے جی دو بتانے آپ نے پہلے دو دوسرا بتائیں جنت دوسرے میں کیا آئے گا شاید ان کا کوئی آواز نہیں آ رہی مجھے مناسبہ آپ تو ہیں آگے ٹھیک ہے آگے ٹھیک ہے یوسف طالب ان سے یہ ہے ٹھیک ہے جی آگے تضریب الثالث ہے تیسری مشقہ اکمن الجملالاتیا منسور ان نیچے دیئے جملوں کو تصویر کی حساب سے ہم نے مکمل کرنا ہے جی فائزہ پہلے دو کا بتائیں دیکھیں ہازی ہی لکھا ہے ہازی ہی تائرہ یہ جہاز ہے ہازی ہی تائرہ یہ جہاز ہے ہازی ہی مطار یہ ائرپورٹ ہے جی زویا آگے دو آپ تیں ہازی ہی جوازہ ہازی ہی بیتاکتل وصول ہازی ہی بیتاکتل وصول یہ آئرائیول کارڈ ہے آئرائیول کارڈ ہے ہازی جوازہ یہ پاسپورٹ ہے ہازی جوازہ سفر یہ پاسپورٹ ہے ٹھیک ہے آئرائیول کارڈ کیا ہوتا ہے یہ بعض ملکوں میں اس کی ضرورت پڑتی ہے ساروں میں نہیں پڑتی وہ کچھ سے ایک سم کا بیان حلفی اس سے ملتے جلدی چیز سمالیں وہ ہمیں فل کرنا پڑتا ہے اپنے بارے میں سب کچھ ان کو بتانا پڑتا ہے جو جو ہم سے پوچھتے ہیں یہ کچھ ملکوں میں ہوتا ہے ساروں میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے آگے ہے تدریب رابع چوتھی مشک ہے اکمل کما فی نموزج مکمل کریں جیسے کہ یہ مثال میں کیا گیا ہے ون تک الکلیمہ بادہ ادخال اور اور جو علیف لام ڈالنے کے بعد اس کو پرو نوز کرنے یہ وہی اروفر کمریہ اور شمسیہ اور ال کا استعمال جو ہم نے دروسل لگتی لڈبیہ میں پڑھا تھا وہ چیز کرنی ہے یہاں پہ تو پہلے چال کا جنت صاحب آپ دیں جنت صاحب آپ کا آرہی ہے ہماری چلیں میناز آپ پڑھیں پہلے چال آپ پڑھیں ٹھیک ہے جی فائزہ آپ پڑھیں آنگے غلط آخر میں ہم نے دمہ لگانی ہوتی ہے آپ نے یہ پڑھا تھا دروسل لگتی لڈبیہ میں کہ جب بھی علیف لام لگاتے ہیں شروع میں تو آخر میں دمہ الجوازو السفرو السبب السالتو دوبارہ پڑھیں جی فائزہ الجوازو السفرو السبب السالتو السالتو جب بھی شروع میں علیف لام لگاتے ہیں تو آخر میں دمہ لگا دیتے ہیں پیش یا نہیں بلکل پیش دمہ ٹھیک ہے آگے تدریب الخامس ہے پانچی مشقہ اکمل کماف نموزت جیسے کہ مسال میں ویسا مکمل کریں انتا یا یوسف من لبنان اے یوسف آپ لبنان سے ہو انتی یا لیلہ من لبنان آپ اے لیلہ لبنان سے ہو اسے زویہ صاحبان کو مکمل کریں سب کو سب میں لبنان لگا دیں کوئی مسئلہ نہیں انتی یا کمال من لبنان انتی یا فاطمہ من لبنان انتی یا سمیر من لبنان انتی یا سمیر من لبنان انتی یا اشرف من لبنان انتی یا امالو من لبنان ٹھیک ہے جی آگے تدریب السادی چھٹی مشرق ہے اکمل کما فی نموزت جیسے کے مثال میں ویسے مکمل کریں حازہ ہوا المطار یہ ہے وہ ایڈپورٹ حازی ہی یا طائرہ یہ ہے وہ جاز مذکر الفاظ کے لیے حازہ ہوا لگانے اور منس الفاظ کی حازہ ہی یا لگانے جی میناز مکمل کریں سوال کو حازہ ہوا الموزفو ٹھیک ہے ٹھیک ہے حازہ ہی حازہ ہی حازہ ہی حازہ ہی یہ نافضہ یہ ہے وہ کھڑکی حازہ ہی یا نظارہ یہ ہے وہ ان کے اس طرح کوئی بھی لازل دیا دینے ہم نے بس اگلے صفحہ پہ عجیب اللہ ان سوالوں کے جواب دینے فائزہ صاحبہ پہلے دو سوال آپ پڑھیں سوال کا مطلب بھی بتائیں اور جواب بھی بتائیں جی سر ماں سبب الزیارہ یعنی زیارت کرنے کا کیا سبب ہے تو اس کا ہوگا سبب الزیارہ اتی روساتی فل محضی لغات الاربیہ یعنی اس کی سبب یعنی اس کی زیارت کرنے کا سبب ارابیگ لینگویج انسٹیوٹ میں پڑھنا تھا ٹھیک ہے سبب الزیارہ تھی میرے جو وزٹ کا پرپس ہے وہ انسٹیوٹ آف لائبیگ لینگویج میں تعلیم حاصل کرنا ہے ٹھیک ہے محضی لغات ارابیگ لینگویج انسٹیوٹ کہا تھا ارابیگ لینگویج انسٹیوٹ محضی لغات مطلب ہے یوشف کا ادریس ٹھیک ہے تو کیا ادریس تھا اس کا انسٹیوٹ آف لائبیگ لینگویج تھا تو کہیں گے انوانو یوسف مہا دل لغات الاربیہ آگلا سوال ٹھیک ہے جی آگے اکرال جملالاتیہ وہ کھیران نیچے دیئے جملوں کو پڑھیں جارن انچی واسے وہ کھیران نیچے دیئے جملوں کو انچی واسے پڑھیں و اکتبوہ مہراتائن اور انہیں دو دھوہ لکھیں تو یہ اس نے آپ سے کہا ہے تو یہ ایک دو دن چار چار آٹھ ہیں جی منا سہبت تین جملے آپ پڑھیں پہلے چلیں ٹھیک ہے منا سہبت تین جلے آپ اکتبوہ مہا دیں اگر آپ پڑھیں منا سہبت تین جلیلہ ہے وہ سلطانی سٹوڈنٹ ہے لیلہ تالیبات بی مہدل خرطوم تو اس کا ہے کہ لیلہ جو ہے وہ خرطوم کے انسٹیٹیوٹ کی تالیبہ ہے صحیح لیلہ امامہ معذف جوازات یعنی لیلہ جو ہے وہ پاسپورٹ آفیسر کے سامنے کھڑی ہے ٹھیک ہے موظفات جوازاتی فلمتار یعنی موظفات جوازاتی پاسپورٹ آفیسر فلمتار ائرپورٹ پر ائرپورٹ میں کھڑی ہے ٹھیک ہے یا ائرپورٹ میں ہے صحیح ہے آگی زوہ سب آپ پڑھیں علی من تونسو علی تونس سے ہے علی تونسی ہے ٹھیک ہے تونس کا مرد ہے احمد من سوریہ احمد شام سے ہے احمد سوری احمد شامی مرد ہے محمد من سعودیہ محمد سعودیہ سے ہے محمد سعودی محمد سعودی کا مرد ہے ٹھیک ہے جیسے آگیا 1040 نیاز سبک انچالا یہ کل شروع کریں گے